ہم دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلہ لے کے نا قہدیعظم یونیورسٹی گئے اسلام آباد تو اس وقت کٹر ظاہر ہے ہم سبس پگڑی بانتے تھے میرے پاس ایک پروفیسر آ کے بیٹھے وہ مجھے کہہ لے کہ بیٹا میں پچھرے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا تو مجھے کہہ لے کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ازان کے بعد یہ جو نماز کے بعد آپ بلاند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بریلوی عزرات تو یہ سنت ہے تو میں نے کہا نی جی تو کوئی سنت نہیں ہے میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہو اور آپ کو بتاؤں ہران کون بات فضان مدینہ کراچی جہاں علیہ السکاری صاحب ہزاروں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا پینڈ ڈراب سائلنس ہوتی ہے کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا میں نے علیہ السکاری صاحب کے پیچھے 1999 میں بلکل پیچھے ان کی امامت میں پہلی سب میں کھڑے ہو کے کتنی نمازیں پڑھیں ہیں ابھی بھی جا کے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کر لیں لیکن پنجاب میں دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں وہاں پہ کلمہ ہو رہا ہے پتہ ہے ان کو کہ یہ غلط ہے کہ جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے لیکن نہیں روک نہیں سکتے یہ ہمارے کالہ دیو جتنی مسجدیں ان کے انڈر آتی ہیں یہ جو کوٹلی والے پیر ہیں کشمیر والے کشمیر میں ان کی سیکڑوں مساجد ہیں کہیں پہ کلمہ نہیں اچھی واس سے پڑھا جاتا تو پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اب وہ ان پہ تو اسی پڑھ گئی نا میں نے جب بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں ہم تو نہیں پڑھتے تو کہنے لگے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں بقاعدہ بریلی آل حضرت کے مزار پہ میں نے آزری دیا اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد آل حضرت کی جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے جو مدرسہ ہے منظر الاسلام وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں ہو جی وہاں سے پڑھا جاتا تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ بس اہمی سن سنا کے سننی جسے کو میں کہتا ہوں ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں میں کہتا ہوں جی آل حضرت کی تعلیمات میں کئی باتیں ایسی ہیں جن پہ یہ عمل کر لینا تو باقی مقادم فکر کے ساتھ کئی اختلافات ختم ہی ہو جائیں احکام شریعت میں آل حضرت نے لکھا ہے کہ نبیل اسلام کی مبارک جالیوں کے بارے میں کہ ان کو آپ چھو نہیں سکتے عام قبر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سامنے حدیر کو جھک نہیں سکتے قبر کو چومنا وہ کہتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ چومہ بھی نہ جائے حدیر کو جھکا بھی نہ جائے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے تو یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والے سارے لوگ کون ہیں تو تعلیمات کو اور آل حضرت نے کوئی اسلام جاری نہیں کیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو اسلام پڑھا جائے اب باقی انہوں نے وسائع شریف میں کہا تھا کہ میری میت کے ساتھ پڑھا جائے وہ کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کروڑوں درود وہ والا سلام یہ والا اس میں پھر بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی مطلب میں ویسے انفرمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں یہ نا ہے تو سی کہو کہ جی اے شروع کراتے ہیں جیڑا آل حضرت تو ثابت ہے آل حضرت سے نہیں ثابت دیکھنا وہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دیکھنا ہے جن کو آپ آلہ نہیں کہتے ہیں صرف حضرت محمد کہتے ہیں فرق دیکھ لینا وہ صرف حضرت محمد یہاں آل حضرت میں کئی بار سنتا ہوں آپ دیکھیں یہ اپنے علماء کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں کئی بار مدنی چینل پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ الیاس قادری صاحب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے علقابات اب البلال فلان 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 اپنی کتاب میں فرمان مصطفیٰ نکل کرتے ہیں مصطفیٰ کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار علقابات بھی لگا لیتے ہیں کئی بار اکیلے بھی اور کئی لوگ تو ایسے اللہ معافی دے اگر ایک جملے میں تین دفعہ نام ہے تین دفعہ علقابات ریپیٹ کرتے ہیں تقریر لمبی ہو جائے ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ حسامل ارمین پڑھ کے دیکھ لیں حال حضرت کی چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لعین ابلیس کے پیروکار ہیں جس طرح کے روافظ شیطانِ عطاق کے پیروکار ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں تو کوئی ٹولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جیلم شہر کوئی حاصل ہے یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف ویسے آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں انڈیا کے چھپے ہوئے پاکستان میں جو ہے وہ بوک کارنرز جیلم نے پرنٹ کی ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیں انہوں نے تو جب پوچھا گئے وہابیوں کی ازان کے بارے میں تو جو جو ان کے کومنٹس ہیں انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھار کے ماندہ یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے ان کی تو ازان ازان ہی نہیں ہے ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا زبیہ حلال ہے ان کا زبیہ بھی حلال نہیں ہے جی اسی کی پرنٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آگئی تھی وہ جب خادم رزوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آگئی کہنا ہونا بڑے انہوں نے اخلاص مجھو تو بڑے بڑے لوگ ان گداما نو خیر پا ہی دیں چلے چلیے اہوہ بھی ان جی ازان ایدہ کڑھاتا بھی ایدہ سور دے سور چلے چلیے ہلا دا بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں ان کو کڑے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں آلہ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی مئی ہیں اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں وہ آلہ حضرت کے ملفوزات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں ان کو پتا ہے یہ کیا ہے تو وہ کوئی نہیں ہے وہ بالکل اپنے کانٹیکس کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے ظاہر ہے کہ وہ اور میں اس میں اہل ادیس تو فوراں دفاع پہ سامنے آگئے نا کہ ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل ادیس کو نہیں کہہ رہے تھے وہ مزار اقبال پہ ویٹھے ہوئے تھے اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہیں تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل ادیس دونوں کو ہی وابی کہتے ہیں تو اہل ادیس خام کا جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں بیسیکلی تو دیوبندیوں کے لیے کلپ ریکارڈ کروانے چاہے ہیں اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو بدا چال گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے اہل ادیس کو نہیں انہوں نے کہا تھا وہ دونوں کے اہل ادیس کو تو اس سے بھی وہ آگئی کی ورجن سمجھتے ہیں لیکن وہ جو کہہ رہے تھے یہ وابیانی ازان ہیں تو وہ ازان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں اور بادشاہی مسجد اہل ادیس کے انڈر نہیں ہے وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے تو وہ وابی ان کو کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وابی کہتے ہیں ایون بھارے شریعت میں بھی اہل ادیس کو وابی کہا گیا ہے ان کو پیور وابی اور دیوبندیوں کو گلابی وابی وہ آپ بھارے شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر نائنٹین زیرو فائیب میں حسام الحربین احمضہ بریلوی صاحب نے لکھی اور اس میں علماء دیوبند چار علماء دیوبند پہ اور پانچ میں غلامت قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے اور اسے کنکلوڈ کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجمع ہے اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں یعنی واجب القتل اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اچھلی تانوی صاحب ان پہ بھی فتوہ تھا وہ تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈیکلیئر کر دیا اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین یہ لفظ ہے حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لئے انہوں نے پھر چھبیس سوال لکھ کے یہاں بھیجے تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الادیس تھے خلیل احمد سہرنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشید ہیں انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے والے بھی دیئے انہوں نے اس چھبیس سوالات کے جوابات دیئے حسام الحرمین کے اگینسٹ اور اس کتاب کا نام رکھا ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور پاگل بابا کسے کہا آمزہ بریلوی صاحب کو اور اس میں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم پر حملہ آور ہوئی ہے جس طرح کے شیاتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر چوتھویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہ ہم اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاتین حملہ آور ہوتے تھے نہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المحنت کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈیکلئر کر دیا کروڑوں لوگوں کو تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراریں ڈال کے گئے ہوں اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے کٹھے ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دسبردار ہوں گے بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے ایسا ہونی سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے وہ تاری جمیل صاحب کا فرمولہ ہے نا جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ نہیں اس کو الٹ کریں اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے اور قرآن سپورٹ کرتا ہے ہر گروہ اس کے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر انبیاء کے جانے کے بعد انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا ہر گروہ اس کے پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے برلوی خوش ہے جی ہمارے پاس عشق رسول ہے جو بندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحاب ہے اہل حدیث کہتے ہیں جی ہاں توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیعت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں اور سارے اپنے اپنی جگہ پر خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے پر کمپرومائز کی ہیں تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی درادیں ڈال دی ہیں وہ افل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دسبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں